جامہا وائی بی ون ٹو فائی زی ڈی ایکس ٹوینٹی ٹو موڈل السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل زلکر نیل بلاکس تو سب سے پہلے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ٹھنکس فار واشنگ مائی ویڈیوز آج میں وائی بی ون ٹو فائی زی ڈی ایکس آپ دیکھ سکتے ہیں فور ہنڈرڈ اینڈ ایٹی کلومیٹر جوزد ہے بلکل نیو بائیک ہے تو میں نے سوچا اس کی آج ٹیسٹ رائی لے لیتے ہیں اور آپ کو ایکسپیرنس ریویو دیتے ہیں بائیک بہت خوبصورت ہے آپ کو اس میں فرنٹ بیک پہ ڈرم بریک اور فرنٹ پہ ڈس پریک ملتی ہے جو کہ بہت ایفیکٹیو ہے بائیک کی اوورال لک کی بات کریں تو بہت خوبصورت سپورٹی لک بائیک آپ کو ملتے ہیں اور اگر ہم اس کی بات کریں تو فیملی بائیک ہے فیملی بائیک اسے کہا جاتا ہے اور بہت ہی کمفرٹیبل بائیک ہے ون ٹو فائی سیزی کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں ایک بار میں آپ کو اگر گرافکس دکھا دوں تو ریڈ کے ساتھ گولڈن بلیک اور وائٹ کا کمبینیشن جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں لینئر شیف پیٹرن آپ کو ملتے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی آپ اسے رائٹ کر سکتے ہیں بزرگ بھی ہوں تو وہ بھی کافی آسانی سے اسے چلا سکتے ہیں سپورٹی شیف پیٹرن وائی بی ایر ون ٹو فائی جی اور وائی بی ایر میں ملتے ہیں جو کہ تقریباً اول پرسن نہیں چلا سکتے ہیں سیٹ بہت ہی سافٹ آپ کو ملتی ہے اور وائٹ بھی ہے جہاں تک رہی بات اس سیٹ کی تو بہت ہی کمفرٹیبل اور سافٹ سیٹ ہے آپ سیٹی رائٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لانگ ٹورنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی چھوٹی سی رائٹ لیتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ ایکسپیرینس سیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بائک کا سیٹنگ پوسٹر بہت ہی اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میٹر میں آپ کو وائٹ کلر کے ڈائل ملتے ہیں جبکہ وائی بی آر جی میں بلیک ہے تو چلتے ہیں رائٹ پہ یار وائی بی آر ون ٹو فائف جی اور اگر میں وائی بی ون ٹو فائف زی کا کمپیریزن کروں تو یہ بائک فیملی بائک ہے اور وہ آپ کو سپورٹی لوگ بائک ملتے ہیں اسے آپ ٹورنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس بائک کو آپ ٹورنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن آف روڈنگ کے لیے بیسٹ نہیں ہے باقی رہی بات کمفرٹ کی تو کمفرٹ میں یہ وائی بی آر ون ٹو فائف جی سے کم ہے فیملی بائک ہے فیملی یوز کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے آگے آپ ٹینک پہ منے کو بھی بٹھا سکتے ہیں بیک پہ آپ فیملی کو بھی ایزی بٹھا سکتے ہیں ٹارک کی اگر بات کریں تو ٹارک اس میں وائی بیر ون ٹو فائی جی سے زیادہ ملتی ہے سیٹ اس کی وائیڈ ہونے کی وجہ سے زیادہ کمفرٹیبل ہے بیک پرسن بھی ایزی بیٹھ سکتے ہیں جبکہ وائی بیر ون ٹو فائی جی میں بیک پرسن اتنا کمفرٹیبل نہیں بیٹھ سکتا باقی رہی بات اس بائک کی تو بہت ہی زبردست بائک ہے سپورٹی لک ہے اچھے لک دیتا ہے لیکن میں آپ کو ایک اس کا ایکسپیرینس ریویو پہلے بھی میں نے رائٹ کیا ہے اور اس بات بھی رائٹ کر کے میں آپ کو اس سے یہ شیئر کر رہا ہوں مجھے یہ وائی بیر ون ٹو فائی جی سے زیادہ کمفرٹیبل نہیں لگ رہا باقی سٹنگ پوسٹر اس میں بہت ہی اچھا ہے اس کا ویڈ بھی کم ہے اس سے اور ٹارک بھی وائی بیر ون ٹو فائی جی سے کافی زیادہ ہے بہرحال بائک بہت ہی اچھا ہے ایک سپورٹی لک میں آپ کو فیملی بائک مل جاتا ہے پرائیس کی بات کریں تو پرائیس اس کی ٹو لیک ٹین تاؤزنڈ ہے جو کہ کافی زیادہ ہو چکی ہے اور اگر میں اس کی دیکھیں آپ یہ دیورجن پہ میں یوز کر رہا ہوں تو کمفرٹیبل ہے نو ڈاؤٹ لیکن اگر آپ پوچھیں کہ وائی بیر ون ٹو فائی جی سے تو اس سے زیادہ کمفرٹیبل مجھے نہیں لگ رہا بہرحال ہر کسی اپنی چائز لیکن مجھے وائی بیر ون ٹو فائی جی سے زیادہ کمفرٹیبل نہیں لگ رہا ٹارک میں اس سے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے ساؤنڈ کی بات کریں تو مجھے اس کا ساؤنڈ اس سے تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے وائی بیر وان ٹوائی جی اور اس کا انجن بلکل سیم ہے لیکن سننسل کی شیپ کی وجہ سے ساؤنڈ اس کا تھوڑا زیادہ ہے وائی بیر وان ٹوائی جی سے باقی گریپ بہت ہی اچھی ہے اس وائی کی فرنٹ اس بریک بھی بہت ہی اچھی ہے اور بیک ڈرم بریک بھی کافی اچھا ورک کرتی ہے تو سیٹی اس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے سیٹ کمفرٹیبل ہے اچھا آف روڈنگ کے لیے میں نے آپ کو اسی کہا کیونکہ آف روڈنگ کے لیے اس کے ٹائرز جو ہیں وہ آف روڈ نہیں ہے وہ وائی بی آر جی کی طرح اگر آپ اس کے ٹائر سٹرال کروالیں پینتر ٹریکر کے تو آپ اس پہ آف روڈنگ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا بائیک ہے تو میں نے سوچا کہ آج وائی بی ون ٹو فائی زی ڈی ایکس کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں باقی رہی بات وائی بی زی سیمپل کی تو وہ بھی کافی اچھا بائیک ہے اس میں صرف آپ کو علیہ ریمز اور فرنٹ پر ڈس پریک نہیں ملتی باقی ٹوٹلی سیم بائیک ہے وائی بی زی ڈی ایکس ایک آپ کو اس بہت خوبصورت لک دیتے ہیں فیملی بائیک ہے آپ دیکھ سکت اس میں علیہ ریمز آپ کو ملتے ہیں جو کہ کافی اچھی لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اور کمبینیشن بھی انہوں نے بہت اچھا دی ہے اور اس کا جلدی نیو شیپ بھی آنے والا ہے جو لوگ وائی بی زی لینا چاہ رہے ہیں تو کچھ عرصہ صبر کر لیں تو اس کا نیو شیپ ضروری آئے کا کیونکہ اسے ٹو یئر سے زیادہ ہو چکے ہیں کمبینیشن اس کا بھی بہت خوبصورت ہے بہرحال میں آپ کو ریکومنڈ کرتا ہوں بہت اچھا بائیک ہے ون ٹو فائی سی سی کیٹیگری میں کمفرٹیبل بائیک ہے اگر ہم سی جی ون ٹو فائی سے پہلے تو اس کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے اگر سی جی کہ اس آپ سے کمپیریزن کریں تو وائی بی ون ٹو فائی زی ایز آموز کمفرٹیبل بائیک باقی ایک بار آپ کو لک دکھا دوں لک اس کی بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو دیکھ سکتے آپ فیملی بائیک ہے سیٹ بلکل اس کی سٹیٹ ہے ٹینک پہ بھی آپ بچوں کو بھی بٹا سکتے ہیں بیک پہ آپ فیملی کو بھی بٹا سکتے ہیں کمفرٹیبل بائیک ہے سوٹ سیٹ ہے سٹی رائٹ کے لیے بھی بیسٹ ہے لانگ ٹورنگ بھی کر سکتے ہیں پرائیس ریچو اس کی زیادہ ہے لیکن اوورال مارکٹ کو دیکھیں تو توٹلی بائیک سار ایکسپینسف ہو چکے ہیں اور اس بائیک کی پارٹس اویلی بیلٹی آپ کو بہت ایزی مل جاتی ہے لک وائز بھی اچھا ہے تو فرنس آج کی یہ ویڈیو تھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ریکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے